بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بہن بائیوں کو جو یوٹیوب میری فیملی ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سیوہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر اپنی حفاظت میں رکھے جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے جو میرے ملک سے باہر بہن بائی گیا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے وہ خیرہ و کریہ سے گئے ہیں اور خیرہ و کریہ سے واپس آئیں اپنے ماں باپ بیوی بچے اور بہن بائیوں میں جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقصد پورا فرمائے آمین تو آج جناب یہ میرا ہر ویڈیو جو ہوتی ہے نا اس کے شروعات میں میں یہ دعا لازمی کرتا ہوں اور اینڈ میں بھی ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ دعا مانگنا سنت ہے تو کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں دینے والا ہوں گفور و رحیم ہوں تو جناب آج جو میرا عنوان ہے نا وہ تھوڑا کل بھی صحت تھا اور آج بھی صحت ہے کیونکہ کچھ لوگ پیرا نارمل شو جو بنا رہے ہیں نا ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط طریقے سے جھوٹ بول کر شو بنا رہے ہیں کیونکہ اصل شو اصل کا بھی پتہ چال جاتا ہے اور نقل کا بھی پتہ چال جاتا ہے میں کسی کے اقلاب بنانے چاہتا نہیں تھا پر جھوٹ دیکھ دیکھ کر نا یہ دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان یہ کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہیں مسلمان جو غلط جو ہے نا شو بنا رہے ہیں وہ جیسے پورا پورا پلان کر کے نا تو وہ شو ریکارڈ کرتے ہیں تو ایسے میرے بھائی نہیں ہوتا کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں نا وہ صرف ایک جلک ایک جلک ایسے ایسے گزر جاتے ہیں ایک سکنٹ میں ایسے سکنٹ کے سکنٹ کو تو بہت چھوٹی سی بات ایسے گزر جاتے ہیں وہ تو سامنے آتے ہی نہیں تو آپ ان کو ایسے سامنے دکھا دیتے ہو کہ یہ سامنے جن بیٹھا ہے یہ سامنے چڑیل بیٹھی ہے یہ سامنے کیا بیٹھا ہے یہ جی ہمیں ڈر لگ رہا ہے یہ جی ہمیں مار دیا او ایسے ایسے ہو گیا ایسے نہیں ہوتے وہ حملہ کرتے ہیں نا تو پھر انسان کو ہوش نہیں آتا دو دو دن کبھی کبھی تو ایسے کہ دو دو دن ہوش نہیں آتا سمجھ آئی تو جو سچے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہیں جیسے اصد بھائی لور والے شباز بھائی یہ اصل بناتے ہیں ریل بناتے ہیں تو ملتان والے شوکرت بھائی عاشق بھائی یہ ریل بناتے ہیں یہ ایسے لوگ ایک جو زین بلوچ میرے بھائی ہیں وہ بلوچستان سے ہیں وہ بھی ریل بناتے ہیں تو ایسے اور بھی میرے بھائی ہیں جو ریل بناتے ہیں وہ کراچی والے ان کا نام میرے ذین میں نہیں آرہا وہ بھی ریل بناتے ہیں تو ایسے جو شو ہے نا ان کو جو اللہ تعالی ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے وہ جہاں بھی جائیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے ان کے لئے دل سے دعا نکلتی ہے کیونکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے دل سے دعایں نکلتی ہیں اور جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کر دعایں نہیں نکلتی بد دعا بھی نہیں نکلتی بس یہ نکلتا ہے کہ یار جھوٹ تو نہ بولو جھوٹ کیوں ہوتا ہے نا وہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا آپ شور کار کرنا چاہتے ہو ایک پیسے کی خاطر کے یوٹیوب سے ہمیں انکم ہوگی تو آپ جھوٹ بنا کر لوگوں کو دکھا دو گے آج کل وہ زمانہ نہیں رکھا کیونکہ جو پہلا زمانہ تھا نا وہ بولے لوگ تھے تو آج کل ہر بندہ جو ہے نا وہ پڑا لکھا ہے اتنا اکل شور رکھتا ہے کہ یہ اصل ہے یہ نکل ہے یہ ہمیں بنا رہا ہے بےوکو بنا رہا ہے اور یہ اصل چیز دکھا رہا ہے حقیقت دکھا رہا ہے تو حقیقت اور فیک کا فوراں پتہ چل جاتا ہے تو ایسے شو جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے کمیٹ بھی میں نے کئی پڑا پڑے ہیں ان کے کمیٹ نکھے ہوتے ہیں نیچے بھائی ڈراما بت کرو ہا 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 یہ کیا آپ آپ کا ڈراما بہت اچھا تھا آپ نے بہت اچھا ڈراما کیا یہ ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے تو پھر لوگ تو کلت نہیں نہ کہتے اس لیے ایسے شو ہوتے پریز کرو جو سچ ہے نا وہ دکھاؤ سچ میں راحت ہے جھوٹ میں جو ہے نا وہ پریشانی ہے تو جب پریشانی انسان لے گا نا جھوٹ بول کر ایک پیسہ بھی کمائے گا نا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا پڑے گا تو اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو نا اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ گیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے کیونکہ مدد کرنا جو ہے نا وہ سنت ہے آپ اپنے مسلمان بھائی بھی کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے آقا پاک آپ سے خوش ہوں گے اگر آپ جھوٹ دی کھارتے ہو کسی کی مدد نہیں کرتے پیسے بھی کماتے ہو یوٹیوب سے جھوٹ بول کر اور کسی کی مدد بھی نہیں کرتے ہاں اگر آپ یوٹیوب سے پیکسے کماتے ہو نا تو اس کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ اپنے جو حق دار بہن بھائی ہیں نا ان کو دو میں نے تو دل سے یہ تیعہ کیا ہوا ہے کہ اگر مجھے یوٹیوب سے انکم ہوگی نا تو میں انشاءاللہ اپنے جو غریب بہن بھائی ہیں نا ان کی ضرور مدد کروں گا جو حق دار ہوں گے یہ میرا اللہ اور اللہ کے نصول سے وعدہ ہے تو میں اپنا وعدہ نباؤں گا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو کیونکہ بات ساری ہوتی ہے زندگی کی اگر انسان کی زندگی ہے تو سب کچھ ہے اگر زندگی نہیں آنا تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں تو انشاءاللہ اور مدد کروں گا اور کسی کو دکھاؤں گا نہیں شو پر یہ نہیں بنا کر ویڈیو کسی کی ویڈیو بنا کر سامنے رکھ دوں گا نہیں اس ساتھ سے دو اس ساتھ سے ہاتھ کو پتا نہ چلے تو ایسے مت کیا کریں ایسے بہت سی میں ویڈیو وہ بھی دیکھ رہا ہوں وہ بھگ دوسرا مسئلہ ہے بھگی یہ ہے کہ آج کا جو جو ہے میرا عنوان ہے نا وہ یہی ہے کہ پیران آلمر شو جو ہوتے ہیں وہ فیک جو ہوتے ہیں فیک سے پریز کریں پلیز آپ دکھانا چاہتے ہیں انسانوں جو بھائیوں کو تو ڈیل دکھاؤ ڈیل بہت کچھ ملتا ہے ہمارے ملک میں بہت کچھ بہت سی ایسی جگہ ہیں جن پر ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں تو وہاں پر عباد عباد ہیں تو آپ اصل دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے کیونکہ شوکر بھائی کی بھی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں عشق بھائی کی بھی ملک کرتے ہیں وہ اصل دکھاتے ہیں تو آپ جو ہوتے ہیں وہ فیک بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہو تو فیک تو فیک ہی ہوتا ہے نا اصل اصل ہی ہوتا ہے اس لئے یہ دل کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی کہ ایسے جو شو ہوتے ہیں وہ دیکھنے سے جو دل کو بہت ایک تو غصہ آتا ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے وہ ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ ساپ ظاہر ہو رہے ہیں ہوتے ہیں کہ یہ ڈراما کر رہا ہے بندہ تو جو اصل ہوتا ہے وہ بھی سامنے نظر آتا ہے کہ یہ اصل ہے اور یہ بھیک ہے تو ایسے جو شوز ہوتے ہیں ان سے پریز کریں آپ اصل بنائیں اصل بنائے ہوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے تو اس سے پریز کریں پلیز پریز کریں ہم مسلمان ہیں مسلمان کسی کو جھوٹ پر جھوٹ پر زندگی نہیں گزارتا تو آپ تو پتہ نہیں میں کیا کہہ اب تو آپ کو پریز کریں سچ بولیں سچ بولنے میں ہی راحت ہے سچ سے انسان شرمندہ نہیں ہوتا جوٹ سے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے تو آئندہ سے امید کروں گا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے شوک جو حقیقت پر مبنی بنائیں گے تو اسی کے ساتھ جو ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالی آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے اسی کے ساتھ سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ